کہ اللہ والے حضرت عبراہیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گزرے اور جنہوں نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ عشق کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بستر پر تشریف فرما تھے کہ آپ کو رات کو کسی کے چھت پہ دوڑنے کی آواز آئی تو آپ نے فوراں باہر کھڑے ہوئے نگرانوں کو نگاہبانوں کو بلایا کہ بھئی مجھے کوئی بندہ چھت پہ دوڑتا ہوا محسوس ہوا ہے جو نے کہا حضرت یہ دیکھیں ہم ننگی تلوارے لے کر کے باہر کھڑے ہیں اور کوئی ایک پہ رہا ہے آپ تک پہنچے گا اتنے لوگوں کو قراس کر کے ایسا کوئی بھی نہیں حضرت نے فرمایا شاید کوئی کوئی خیال ہوگا آپ پھر سو گئے پھر کسی کے جب دوڑنے کی آواز آئی تو آپ نے فوراں جا کر کے اس کے پاس اسے پکڑا اور اس کو لے آئے فرمایا کیا مسئلہ ہے تجھے اس وقت تُو کیوں دوڑ رہا ہے چھتوں پہ تو اس نے کہا حضرت اصل میں وہ وہ تھا جس نے ان کے دل کو جگہ نہ تھا پربان جاؤں تو وہ کہنے لگا میں چھت پہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے میں اونٹ کی تلاش کے لیے آیا ہوں تو حضرت نے بڑے غصے کے لہجے میں فرمایا اوہ نادھان اوہ پاگل چھت پہ ڈھونڈ رہا ہے تیرا اونٹ کیا ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے چھت پہ کہاں سے تجھے اونٹ ملے گا اس کہنے والے نے کہا حضرت پھر یہ یاد رکھیں اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو پھر بستر پہ سوئے رب بھی نہیں ملتا پھر رب بھی بستر پہ سوئے ہوئے کو نہیں ملتا پربان جاؤں حضرت کے دل پر بس وہ چوٹ لگی وہ دن تھا اور آج کا دن پھر آپ نے کودڑی پہنی پھر ولی بنے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس بستر پر آرام فرما ہوتے تھے جس بستر پر سوتے تھے اس پہ پہلے بادشاہی گدہ بچھایا جاتا تھا پھر سو کلو ڈھائی من پھول کی پتیاں اس بستر پر بچھائی جاتی تھی اور پھر حضرت سویا کرتے تھے خوشبو کے مہتے ہوئے بستر پر اور پھر وہ عورت وہ باندھی کہ جو پھول کی پتیوں کو چک کرتی تھی کہ کوئی کانٹا کوئی ڈوڑی وغیرہ نہ رہ گئی ایک دن اس نے چک کیا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس پر ذرا سو کیوں نہ جاؤں ذرا چک تو کروں اب اتنا نرم اور بادشاہ کا بسترہ جیسے ہی سوئی تو اس کو نید آگئی اور اتنی دیر کے بعد عمرت عبر احیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے تو فرمایا او بدبخت باد اب تیری جرت کیسے ہوئی بلایا لوگوں کو اور کہا کہ اس کو مارو کھوڑے انہوں نے کھوڑے مارنے شروع کیے تو عورت تھی مرد کو بھی لگتے تو وہ روتا تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب پڑھ رہے تھے کھوڑے تو اس کو رائی تو آپ نے جلاد سے کہا بھئی بھک جاؤ اس سے بوچھا کہ تم ہسی کیوں اور تم روئی کیوں مسکرائی کیوں تو اس عورت نے کہا روئی اس لیے کہ گوڑے لگ رہے تھے تکلیف ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا پھر مسکرائی کیوں ہو اس نے کہا اس لیے کہ دل میں خیال آیا ہے میں تو چک کرنے کیلئے سوئی مجھے اتنے گوڑے پڑھ رہے ہیں اور جو اس کے اوپر سوتا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے بس وہ دل کے اوپر لگی دستک تو حضرت نے چھوڑا وہ بادشاہت اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور خدا کے لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا اور پھر میرے رب نے ہمیں یہ رمضان کے مہینے میں ایک عادت بنوا دی کہ یاد رکھوں اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے آج چار بجے پانچ بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے تم لوگ تو تین بجے اٹھا کرتے تھے اٹھنا مشکل نہیں ہے بس حمد کرنی ہوگی اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرمائے آمین